کچھ کام نہیں بہت سارے کام رہ گئے تھے آہ یقیناً جو ابتدائی مسفدہ تھا اس میں بہت ساری چیزیں آخری مسفدے میں کار دی گئی ہم ہم پلیٹ کر دی گئی لیکن ابھی تک کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی کہ ستائیسویں تنمیم میں کیا سپیکولیشنز ہیں پریزمشنز ہیں کوئی کہہ رہا ہے ملٹی کورس آرنا چاہتی ہیں کوئی کہہ رہا ہے جو نقائص رہ گئے ہیں وہ درست کرنے ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن ابھی تک ان بلیک انڈ وائٹ کچھ چیز سامنے نہیں آئی اب ہم کس پہ بات کریں ٹھیک ہے کیا ہم یہ بات کریں کیا ہم یہ بات کریں کہ ستائیسویں ترمیم جو ہونے جا رہی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے غلط ہے بھئی یہ تو پانیمان کا اختیار ہے ٹھیک ہے ٹو تھرڈ میجیولٹی اگر ان کے پاس ہے تو وہ ترمیم کر سکتے ٹھیک ہے اب کیا آ رہی ہے اس پہ ابھی تک مجھے نہیں سمجھا رہی پہلے رات کو ایک خبر آئی کہ بلاولا بھٹو ذرداری وزیراعظم صاحب کی ملاقات ہوئی اور ان کا اتفاق ہو گیا کہ وہ ستائیسویں اور یہ بھی اتفاق ہو گیا کہ جناب مولانا صاحب کو آن بورڈ لیں گے ٹھیک ہے دوسری طرف مولانا صاحب نے کہا کہ میں وہاں موجود تھا ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی اور مولانا نے جواب دے دیا کہ ستائیسویں کے پاس سوچے نہیں ہوں اب مولانا نے حسب بھی معمول جواب دے دیا کہ میں نہیں کرتا اور پاکستان تحریکٹ صاحب نے بھی کہا دیا کہ خبردار کا آپ نے کی اور پاکستان تحریک بلکل قبول نہیں کر رہے ہیں ہاں ہاں بلکل یہ بھی ہے اور دیکھیں سب سے اہم جو اس میں امنمنٹ میں تھی وہ تھی ملٹی کورٹ چیف جسٹس کی نامزدگی وہ تین کے پینل میں جو جنجور موز جائج تھے یا یا فریدی صاحب ان کو بنا دیا گیا اور وہ کے پی کے جو چیف منسٹر صاحب تھے وہ یہ فرما رہے تھے کہ اگر سینئر جائج مرسول علی شاہ کو چیف جسٹس نہ بنایا گیا تو تحریک چلائے گا تو ہم ہم پورا وہ سب سے پہلے میں خدمہ موجود تھا سب سے پہلے وہ تشریف لائے اچھی بات ہے اچھا لگا ان کو ویلکم کیا گیا میں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی انہوں نے غلط نہیں کی وہ ایک پارلیمان کا حصہ ہیں پھر یہ جو جو جوڈیشل کمیشن پاکستان میں جو تیرا رکنی اس میں بھی بیٹھنے کا فیصلہ کیا یہ بھی بہت اچھا فیصلہ ہے جانا چاہیے آپ کو لوگوں نے ووٹ اس لیے دیئے ہیں کہ آپ اپنا کردار ادا کرے مجھے ایک اتراز ہے آہ پی ٹی آئی کی آہ لیڈرشپ سے کہ جب ایک تاریخی کام کرنے کا آپ کو موقع ملا تو آپ نے ابسٹین کر لیا ووٹ نہیں دیا ٹیک آپ کو ووٹ دینا چاہیے تھا بے شک مخالفت میں جاتے چار ووٹ دیئے ہیں کیسے خلاف میں نہیں سارے جو بھی مجھے پتہ ہے کہ چار صرف اس لیے دیئے کہ جو وقلہ تاریخ چلانے کی بات کر رہے تھے وہ جسٹیفائی ہو سکے گئے ہم نے تو اس کے اگنس دی ہے ادروائز ہاں اگر چیئرمین موجود ہوتے اور ریڈر آف دی اپوزیشن موجود ہوتے تو ایک سگنیفیکنس ہوتا کہ جناب یہ ہے لیکن جن چار نے دیئے وہ یہ تھا کہ وہ قلہ تاریخ چلانی تھی انہوں نے اور وہ وہ اب نومبر میں ختم ہو جانی ہے وہ ایک رونجو فلاسفی ہے وہ کہنا شروع کرتی رونجو فلاسفی جو قاسم رونجو صاحب تھے نا پہلے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی پھر دوسری کی پھر اس لائن پر چلنا شروع ہوگی ایک طرف سے کہتے کہ نہیں دوسری کہتے ہاں پھر کہتے ہاں پھر کہتے نہیں ہر موقع کا موقع اپنا بنایا ہوا ہے کہ وہ اس وقت فٹ کرتے ہیں اچھا پنجوتو صاحب یہ فرمائی ہے کہ چھبیس میں ترمیم جو ایسا بھی آپ کو پسند ہے نا پسند ہے آپ اسے ایگری کرتے ہیں آپ اسے ڈس ایگری کرتے ہیں آپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں آپ اس میں اسے انکار کرنا چاہتے ہیں کرنا کہ چاہتے ہیں ایک انفیون ہے بہت شکریہ جو چونج صاحب آپ نے موقع دیا دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ہم پہلے دن سے اپنا موقع بڑا کلیئے رکھتے ہیں کہ ہم کسی صورت آہ 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 نا ہی نہیں کرتے ان کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ عدلیہ کو کمپرومائز کیا جائے حکومت کے طابع کیا جائے عدلیہ کے معاملات میں انٹریفئرنس کی جائے جو آئین کے مطابق جو ستون ہے ریاست کے تین عدلیات کرنا اکسامیات کے افتیارات کے اندر تاکلت ہے اور وہ آپ نے دیکھا کہ اپنی حکومت نے اس کومیٹی کے اندر تعداد کی اکثریت کر کے اور انسور صاحب ان کا اپنی مرضی کے سامن پر اسی طریقے سے اب یہ چاہتے ہیں کہ ایک آئے سامنی پینچ ہو جہاں پر اپنی ملک کے تمام فیصل کریں اپنی مخالفی پارٹی جتنی بھی ہیں ان کے خلال ساہوان سارا کچھ اپنی ملک کے اندر تروا ہے پنجوتا صاحب آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے پنجوتا صاحب بڑا سیدھا سوال ہے کہ اگر آپ کو چھبیس میں ترمیم پسند نہیں ہے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ غیر قانونی غیر آئینی ہے تو پھر آپ کو چیف جسر پاکستان کو بھی تسلیم نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ انہی کی پروڈکٹ ہے اس چھبیس میں ترمیم کی اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ یوڈیشل کمیشن کا حصہ بھی نہیں بننا چاہیے آپ یوڈیشل کمیشن کا حصہ بن رہے ہیں یا یا فریدی صاحب کو چیف جسر مان رہے ہیں اور ساتھ ساتھ گنڈا پور صاحب ان کی تقریبے رونوائی بلکہ تقریبے حلق برداری میں سب سے پہلے پہنچ جاتے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آرہی ایسے کہ آپ کا موقع ہے کیا میں گزارش پہلے بھی کر چکا ہوں کہ جب کوئی لاؤ بنتا ہے لاؤ لینڈ گئے اس نے مطابق دیکھتے ہوئے ہمارے ہمارے بھی گئے دوسری بات ہے کہ جو سپورٹ کے موجود ججز بیٹھے ہوئے ہیں تو ان امینڈمنٹس کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ اگر اجلاس کے اندر شرکت انہوں نے کی ہے تو یہ تو نہیں ہے مقصد نا کہ وہ سپورٹ کر رہے ہیں وہ امینڈمنٹس غلط ہیں ان کو ہم نے کسی صورت نہیں سپورٹ کیا نہ ہم کسی فورم کے اوپر کہہ چکے ہیں کہ یہ ٹھیک عمل ہوا ہے ان لوگوں نے چاہر ہی نہیں ہے جو اب بات چاہرے ہوئے ہیں انہوں نے اندر پارٹسپیش کر کے جس طریقے سے جبر کے ذریعے پیسے دے کر جو طریقہ کار کیا گیا جس میں کازی فائزل صاحب نے بھی سیسی تھی ایک اوپر دے کر مکمل کاری کی کہ فلور کراسنگ کو جو ہے وہ جیس کرا دیتے ہوئے کہ وہ ووٹ بھی کم تھا تو وہ یہ سارا عمل تھا وہ ایک بقیدہ طور پر منظم پلان کے طرح سے یہ ہم سپورٹ نہیں ہے انڈیپینڈنس پیشی بلکل ہم اس جی اوپر قائم ہیں یہ مداخلت ہے تو پھر آپ جیسے یا پریزی صاحب کو چیف جسس نہیں مانتے پھر آپ نہیں یہ سوال سیدھا ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ انڈیپینڈنس جیوڈیشری کے خلاف آئیے تو پھر آپ جسٹر یایا افریدی صاحب کو چیف جسس نہیں مان رہے پھر دیکھیں جسٹر یایا افریدی صاحب جو ہیں وہ جو اس وقت law of the land ہے اس کے مطابق انہوں نے بنایا ہے تو آپ اس صورت کے اندر یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ جو ہے وہ اس کیو پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو جو چیف جسس بنے ہو گئے ہیں ہم انہوں کو نہیں مانتے اور ہم کر جب تک وہ آئینی ترمیم واپس نہیں ہوں گی تو law of the land کے مطابق وہ چیزس بنے ہیں اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس amendments کو سپورٹ تو پھر یہ جو law of land ہے پہ چھبیس میں ترمیم تو وہ بھی آنا سر وہ اس لینڈ سے باہر تو نہیں آتا ہے میں وہ ہی گزائج کروں کی چھبیسی میں ہی آئینی ترمیم کے مطابق یہ آیا گیا ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم جو ہے کسی ایک خلاف ہم ہے سارے جو پروسس کیا گیا ہے جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے جو یہ عمل سارا کیا گیا ہے جو amendments کی گئی ہیں ہم وہ سارے چیز کے خلاف ہیں اور جب تک وہ واپس نہیں ہوتی تو definitely جو آپ کا law ہوتا ہے وہ ہی چلتا ہے تو ہم تو اس کے اوپر ہمارا بڑا موقف کلیر ہے اور ہم اپنی موقفن ہے بڑا دلچسپ کے کھال رہا میں گوشت لالہ ہی ہو جیب سی بات ہے ویسے